بسم اللہ الرحمن الرحیم مجت الودا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ودا فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت کے بعد عمرہ کی نیت سے تین اور حج کی نیت سے صرف ایک دفعہ یعنی ریلت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ کا سفر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے بعد دس سال مدینہ میں مقیم رہے اور حج کے لئے نہیں گئے لیکن جب اعلان حج کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال حج کے لئے مکہ جائیں گے مدینہ کے باشندے اور بادیا نشین سب مدینہ میں جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کریں دس حجری کے ماہ زکاد کے چار دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے حج کے اعلان عام کے بعد مہاجرین اور انصار اور حتہ کے مکہ کے اطراف اور یمن کے عوام مکہ روانہ ہوئے تاکہ عامال حج کو براہ راست رسول اللہ سے سیکھ لیں اور آپ کے پہلے بازابتہ حج میں آپ کے ساتھ رہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارے بھی دیئے تھے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے چنانچہ مسلمان دور اشتیاق کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے تھے ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں نے مراسے میں حج میں شرکت کی ستر ہزار افراد مدینہ سے حج میں شرکت کرنے کے لئے مکہ روانہ ہوئے اور لبیک کہنے والے مدینہ سے مکہ تک متصل ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہونے والے حجاج کے عمرہ دس دن کے بعد مکہ پہنچے امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام جدعوت اسلام اور خمس زکاة اور جزیہ وصول کرنے کے لئے نجران اور یمن گئے تھے یمن کے بارہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ حج بجالانے کے لئے مکہ پہنچے میکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آداب احرام سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں غسل کیا اور حج کران کے لئے احرام باندھا آپ کا احرام یمن کے بنے ہوئے سوتی کپڑے کے دو انسلے ٹکنوں پر مشتمل تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو کفن دیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زور مسجد شجرہ میں ادا کی اور اس کے بعد اس اونٹ کی کوہان پر ایک نشان لگایا جو آپ قربانی کے لئے اپنے ساتھ مکہ لے جا رہے تھے بعد میں ان مقامات پر مسلمانوں نے کئی مساجد تعمیر کی جہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی تھی یا آرام کے لئے ٹھہرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب زی توہ کے مقام پر ایک رات آرام کیا اور چار زلحج کی شام کو مکہ پہنچے اگلے روز رسول اکرم باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کعبہ کی طرف چلے گئے اور حجر اسود پر ہاتھ پیرا اور اس کے بعد کعبہ کا تواف کیا پیغمبر اکرم نے اونٹ پر سوار ہو کر تواف کیا اور تواف کے آخر میں حجر اسود پر ہاتھ پیرا اور اس کا بوسہ لیا اور کافی دیر تک گریہ کیا اس کے بعد مقام ابراہیم کی پشت پر دو رقعت نماز نماز تواف ادا کی آٹھ زلحج کو غروب افتاب کے وقت رسول اکرم مسلمانوں کے ساتھ منا کی طرف روانہ ہوئے اور رات وہیں بسر کی اور نو زلحج کی صبح عرفات کی طرف روانہ ہوئے کافلہ عرفات کے قریب نمرہ کے مقام پر پہنچا اور وہیں رکا اور مسلمانوں نے خیمے نصب کیے اور رسول خدا نے اپنا تاریخی خطبہ یہیں ارشاد فرمایا رسول خدا کا کافلہ اس کے بعد عرفات پہنچا اور وہیں توقف کیا اور غروب افتاب تک ذکر الہی اور دعا میں مصروف رہا غروب افتاب کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ عرفات سے مزدلفہ تک راستہ آہستگی سے تیہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہر الحرام کے مناصر مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی اور تھوڑا سا آرام کیا صبح کے وقت عبادت اور ذکر پروردگار میں مصروف ہوئے جو موسم حج کے لئے اللہ کے موقدہ احکام میں سے ہے قلوے افتاب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کی طرف روانہ ہوئے اور سیدھے بڑے شیطان گئے اور اس کی طرف ساتھ کنکریاں پھینگئے رسول اللہ اس کے بعد قربانگاہ تشریف لے گئے اور اس اونٹ کی قربانی دی جو آپ مدینہ سے ساتھ لائے تھے تیس سے زائد اونٹ حضرت علیہ علیہ السلام کو دیئے کہ اپنی طرف سے قربان کریں اور خود رسول اللہ نے ساٹھ سے زائد اونٹوں کی قربانی دی ان دونوں نے اپنے قربانی کا تھوڑا سا گوشت خود تناول فرمایا اور باقی گوشت بطور صدقہ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حارسہ سے اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے اور آپ اپنے ذاتی فرائض انجام دینے اور آمال حج کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے بعد مکہ تشریف فرما ہوئے اور کعبہ کا تواف کیا اور نماز زہر مسجد الحرام میں ادا کی اور اس کے بعد منا کی طرف فروانہ ہوئے اور تیسرے دن تک آیام تشریف کے دوران وہیں قیام کیا اور رمی جمرہ کے بعد منا سے خارج ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے دریمیان سائی کرنے کے بعد حج تمتمہ کے احکام مسلمانوں کو سکھا دیئے جبکہ اس وقت تک مسلمان احکام حج میں صرف حج افراد اور حج قران سے واقف تھے اور آیام حج میں عمرہ کو ناجائز سمجھتے تھے اسی بنا پر بعض مسلمانوں نے اس حکم کو بمشکل قبول کیا تیرہ زلحج دس اجری کو عمال و مراسع میں حج مکمل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے منا سے مکہ تشریف لے آئے اور بتحہ کے مقام پر خیمہ لگایا اور مسلمانوں کو منا سے کو عمال حج بجالانے کے بعد اپنے گھر بار اور وطن کی طرف واپسی میں جلدی کرنے کا حکم دیا اور خود بھی چودہ زلحج کو فجر سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج اٹھائیس سے تیس دن کا تھا اٹھارہ زلحج کو جوفہ کے قریب غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے خطبہ غدیر کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے